ناہمبار چٹانوں اور نیلے پانیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں میں سمیر نامی ایک مہربان ماہیگیر نے اپنے آپ کو ایک بدقسمت شام کو ایک جن کے ساتھ غیر معمولی مقابلے میں پایا یہ کسی دوسری رات کی طرح ایک رات تھی جب سمیر اپنی موسم سے بھری ہوئی ماہیگیری کی کشتی پر روانہ ہوا اس امید میں کہ وہ اپنے خاندان کے لیے کافی مچھلیاں پکڑے گا جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا اس نے اپنا جال سمندر میں ڈال دیا تاہم جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی ایک خوفنات دھند نے کشتی کو لپیٹ میں لے لیا اور گہرائی سے ایک طاقتور مافوق الفطرت موجودگی نمودار ہوئی اس کے سامنے ایک جن کھڑا تھا قدیم علم کا ایک جادوی وجود جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھی اور ایک شکل جو لہروں کی طرح حرکت کرتی تھی اس خوف کے بجائے جس کی کوئی توقع کر سکتا ہے سمیر نے تجسس اور حیرت کا زبردست احساس محسوس کیا جنہوں نے ایک آواز کے ساتھ بات کی جو ایک سریلی سمفنی کی طرح گونج رہی تھی اس نے انکشاف کیا کہ یہ صدیوں سے جادوی چراغ میں پھسا ہوا تھا اور آخر کار ازاد ہوا لیکن کسی مقصد کے بغیر اس نے اس کی رہائی کے لیے شکر گزاری کے طور پر ایک خواہش دینے کی کوشش کی سمیر نے اپنی آجزانہ زندگی اور اپنے خاندان کی ضروریات کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا وہ اپنے گاؤں اور سب سے اہم بات اپنے پیاروں کی صحت اور خوشی کے لیے مچھلیوں کی کسرت کی خواہش کرتا تھا اپنے ہاتھ کے خوبصورت جھاڑوں سے جنہوں نے خواہش پوری کر دی اور سمندر مچھلیوں سے بھر گیا سمیر کے جال ایک ایسے کیچ سے بھر گئے جس سے نہ صرف اس کے خاندان کو برقرار رکھا جائے گا بلکہ پورے گاؤں کو فائدہ پہنچے گا جنہوں کے جادو سے کمیونٹی میں خوشحالی آئی اور اس کی سخاوت نے گاؤں والوں کے دلوں کو چھولیا سمیر اور جنہوں نے آنے والے دنوں میں ایک غیر متوقع دوستی قائم کی انہوں نے اپنی دنیا اور اپنی امیدوں اور خوابوں کی کہانیاں شیئر کین جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جنہوں نے سادہ انسانی خوشیوں جیسے ہنسی دوستی اور سمندر پر ایک پرسکون طلوع افتاب کی خوبصورتی کی قدر سیکھی گاؤں جو ایک بار اس کی تنہائی کا نشان تھا ترقی کی منازل تے کرنے لگا لوگوں نے جنہوں کی جادوی موجودگی کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہنا سیکھا اور انہوں نے اپنے نئے دوست میں حکمت اور خوشی پائی سمیر اور جننوں کے درمیان رشتہ ہمدردی اور دوستی کی طاقت کا ثبوت تھا جو انسانی اور مافوق الفطرت دائروں کی حدود کو عبور کرتا تھا آخر میں یہ صرف خواہشات ہی نہیں دی گئیں بلکہ وہ تعلق قائم ہوا جس نے ان کی زندگیوں اور سمندر کے کنارے گاؤں کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا آخر موسیقی